اسلام علیکم میں پھر اپنے ویورز کو تنگی کر رہا ہوں اپنے بھائیوں کو اپنے بہنوں کو اسلام علیکم آج میرے ساتھ یہ جو بہن ہے یہ لنگز کینسر کی مریضہ ہے آج سے مجھے شک کتنا ہفتے ہو گئے بہن کتنے مہینے ہو گئے آٹھ ماہ قبل میدے پاس جب آئی تو اس کو لنگز کینسر تھا اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کو آپ کو سٹینج فور کینسر ہے اور ڈاکٹر نے اس کو ڈیڑھ دی تھی کہ آپ ممکن ہے کہ اکتوبر میں آپ کو چلے جانا چاہیے آپ کی بیماری اس حد تک گروت کر گئی ہے کہ آپ کو اکتوبر میں اکسپیر ہو جانا چاہیے تو میں نے اس بہن کو اور ان دونوں میہ بیوی کو یہ کہا بلکہ ہلفن کہا کہ شفاعت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے مگر انشاءاللہ 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 میری بہن میرے بھائی میری بہن کی کارز آف ڈیتھ کینسر نہیں ہے اور کینسر کے ساتھ اس کو کچھ نہیں ہوگا ڈاکٹر نے اس کو کیمیو تراپی کے لیے کہا کہ کیمیو تراپی کروائیں تو میں نے انہیں سختی سے منع کر دیا کہ ہم کیمیو تراپی نہیں کروائیں گے مگر ہم سکین کرواتے رہیں گے تو آج اس کا جو سکین آیا ہے الحمدللہ یہ شاید کوئی پچھلے ہفتے اس کا سکین آیا ہے یہ دونوں میہ بیوی اس کے بارے میں بتاتے ہیں بارحال کیونکہ زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے میں یہ جو ہیلنگ تراپی یا ہیلنگ تھرو قرآن کرتا ہوں اس کا کسی قسم کا کوئی حدیہ نظرانہ فیس نہیں ہے یہ جتنا کچھ بھی ہے ٹوٹل آخرت کے لیے ہے شفا شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اور یہ مسلم نان مسلم ہر رنگ و نسل کے لوگ جس میں پاکستانی ہیں انڈیون ہیں امریکن ہیں ہر رنگ و نسل کے لوگ آتے ہیں اور ہر مذاہب کے لوگ آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتھ یہ ہیلنگ تھروپی کے ذریعے جو قرآن ہیلنگ کے ذریعے اللہ ان کو شفا دیتا ہے تو یہ میں بھائی کو اور اپنی بہن کو یہ دونوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنے بارے میں بتائیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور ان کو کتنا عرصہ پہلے کس ہسپیٹل نے یہ کہا ہے کہ ان کو کینسر ہے اور کس سٹیج پہ ہے اور کیا کہا ہے ڈاکٹر نے یہ آپ کو بتاتے ہیں السلام علیکم میرا نام رجینا میں برادھوڈ سے آیا میں بانگالی ہوں برادھوڈ ہسپیٹل میں میرا ڈاکٹر نے باتایا میرا لانسکانتا سارے دوروں طرف سے دونوں طرف میں تو اسٹیج فور پہ میرا پاس 9 مانت ہے جو اکٹوبر میں فینش ہو گیا تو میں نے اپکے اس ہسپیٹل میں آپ کے بارے میں سناتا پاکستانی ایک عورت کے پاس تو ہدایر آیا ہدایر آنے کے بعد میں آج پھلکل ماشاءاللہ ٹھیک ہو لاثٹر ہفتہ میں نے ایکسری آیا میرا پیار آیا ایکسائیڈ آپ نے بہن ایکسری کہاں سے کروایا تھا جی پی نے کرایا ہسپیٹل تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں اس کے بارے جی گوڈ نیوز کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور بہن آپ سے کسی نے کوئی پیسے کوئی حدیعہ کچھ بھی نہیں لیا پیر صاحب نے میری طرف سے کچھ بھی نہیں لیا ملکل فریئے ماشاءاللہ بہن اور جو لینگز کینسر کے مریض ہیں ان کو آپ کچھ کمینت کرتے ہیں میں دعوت کرتی دوں پیر سب کے پاس آئے جو انٹرنیٹ پہ ان کا نامبر بھی ہے پیر سب کے پاس آئے کوئی بھی بیماری ہو کوئی بھی بیماری کے لیے آئے ایدھرہ کہیں شاہ اللہ شاہ فائزہ ہوگی اب بنگلہ دیشی میں بات کرنے ہاں پر بہنٹی سلام علیکم ہمار وائف تو تانس اسیل لانس کنسر لیفٹ سائیڈ فورا ڈامی داسیل رائٹ سائیڈ دویٹا سپورٹ کنسر تو ڈاکٹرار خطا ہونو جائی ستیج فور اور ڈاکٹائی نویماش ڈاکٹر شاہ تو خون ہمارا فیرسا وار ایڈرس فائیسی فیرسا وار شمان دیکھو زانچی ڈانار خورے ہمارا آئیسی اور فرے فیرسا وار ٹیٹمنٹ نیسان ڈاکنوزاد کیمیو تیرپی نا دوال لگی ڈاکٹرار سلام علیکم